ناندر شہر نماز مولانا ساتھ عبداللہ ندوی نے ادا کی اس موقع پر عالم اسلام کے لئے دعاوں کا اعتمام کیا گیا ان دعاوں میں خاص طور پر فلسطین، ایراخ، شام، مصر اور دگر ممالک میں دھائی جا رہا ہے مظالم و فسادات سے متاثر مسلمانوں کے حق میں خیر و آفت کے لئے دعائی کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہزاروں فرضدان نے توحید نے ایک دوسرے کو گلے مل کر اید کی مبارک بات پیش کی اید الفضر کی نماز ہوتے ہی مسلیان کا کثیر تعداد میں حجوم شہر کے خدوے نگر، ٹائر بوٹ، اطراف و اکناب کی تمام سڑکیں بھر چکی تھی ایدگا کمیٹیا اور خادم نے امت کی جانب سے درجان و مسلم نوجوانوں کو ٹرافک نظام کی بحالی اور حفاظتی انتظامات پر نظر رکھنے کے لئے معمور کیا گیا تھا ساتھ ہی ظلہ پولیس انتظامہ نے بھی سیکورٹی کے معقول انتظامات کیے تھے ایدگا میدان پر سیاسی سماجی مذہب خائدین نے شرکت درج کرتے ہوئے مسلمانوں کو اید کی مبارک بات پیش کی موسیقی 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 ایک مہینے کے روزے اور ترابیح اور صدقہ و خیرات و زکاة کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد پھر آج کے دن یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں عید الفطر کا بنیادی پیغام اور مقصود جو ہے وہ عید کا دن آج کا دن مغفرت کا دن اللہ کی طرف سے معافی اور بخشش کا دن ہے اور اس بات کے لیے ہے عید کا دن کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کے گلے شکوے ختم کریں آپس کی اجتماعیت کو قائم کریں اتحاد کو قائم کریں اس عید کا دوسرا بنیادی مقصود جو ہے وہ اجتماعیت ہے کہ اجتماعیت اس عید کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے اور یہی بنیادی پیغام ہے کہ جس طرح آج سارے مسلمان ایک دوسرے کے عزو بازو کھڑے ہوئے ہیں اور عید کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اسی طرح یہ رسمی ملاقات حقیقی ملاقات میں تبدیل ہو دلوں کو بھی ایسی ایک دوسرے سے ملائیں بغض سے کینے سے ایک دوسرے کی نفرتوں سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جول کا معاملہ کریں گے یہی ہمارا اتحاد و اتفاق انشاءاللہ امت کی سربلندی کا سبب بنے گا میں سارے ہی مسلمانان ناندر کو خصوصا اور سارے مسلمانوں کو عموما اس عید کے پر خلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم خدا کا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ آج ہم ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا شکر آدھا کرنے کے لیے عیدگاہ پر جمع ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانان نے ناندر میں عیدگاہ میں نماز آدھا کی ہمارے اس عیدگاہ کے طرف سے آج کی طرف سے تمام مسلمانوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ مل کر رہے جھل کر رہے سیاست میں نہ جائیں اور زیادہ زیادہ مذہبی تعلیم کے طرف رجعان رکھیں عربی تعلیم کے ساتھ ایسری تعلیم کے طرف بھی وہ جو غریب ہیں ان کی مدد کریں اور زیادہ زیادہ بچوں کو تعلیم دیں اور خاص طور پر قواتین کے تعلیم کا جو ہے انتظام کریں جو ہمارے آبادی کا پچاس فیصد کا حصہ ہے اور مل جھل کر رہے غیر مسلموں سے مل کر رہے کیونکہ ہم دارال حرب میں رہتے ہیں دارال سلام میں نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جس طریقے سے ہم کو اپنے مذہب پر چلنے کے آزادی ہے اسی طریقے سے ان کو بھی ان کے مذہب پر چلنے کے آزادی ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ ان ناندر میں امن امان خامن کرنے کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مل جھل کر رہے اور ایک دوسرے کے گلے ملیں اور زیادہ زیادہ بات کی کوشش کریں چاہے اختلاف آتا ہے اس کو وہاں پر ہی ختم کر دیں اس کو آگے نہ بڑھائیں یہ آج جو ہے عید الفطر کے موقع پر میرے جانب سے تمام مسلمانہ ناندر کو جی ہے یہ میں مشورہ دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں خدا فرس